حضرت الشیعب علی اللہ رحمت اللہ علی نے الفوض القبیر میں جہاں صورتوں کا تعارف کرایا نا تو پھر ان کو ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اس کو بیان کیا ان کی انتہا کیسے ہوتی ہے اس کو بیان کیا وست میں کیسے بیان کیا جاتا ہے اس کو بیان کیا پھر فرمایا کچھ چھوٹی چھوٹے صورتیں ایسے ہیں جس طرح کہ کوئی کسی کو چٹ لکھ دیتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیا ہیں فرمایا یہ ہمارے رب کے چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں مگر چھوٹے چھوٹے پیغامات کیسے ہیں کہ ایک ایک صورت اپنے اندر معنی اور مضمون کا ایک سمندر رکھتی ہے یہاں تک کہ انسان اگر ایک صورت پر نظر ٹکا لے اور اسی کو اپنے ہدایت کے لیے اپنے رہنما بنا لے تو وہی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے سب سے چھوٹی صورت والعصر اسی کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر باقی قرآن نہ اترتا یہ ایک ہی صورت اترتی تو قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکتا کہ میری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہ ہوا اللہ کہتا یہ صورت تیرے سامنے نہیں تھی کیا منظر ہے اس میں صورت میں اور کس طرح انسان کو جھنجھوڑا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم کھاتا ہوں میں زمانے کی اور عصر کے لفظی معنی نچڑنے والا یعنی وہ زمانہ کہ جب وقت ختم ہوتا ہے اور شام ہونے کو آتی ہے عصر کو بھی ہم عصر کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ سورج ڈھلنے لگو آتا ہے اور وقت اب کنارے لگنے کو آ جاتا ہے دن ختم ہونے کو آتا ہے والعصر زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر بے شک انسان ضرور بے ضرور خسارے میں ہے کیسے ہے خسارے کے اندر ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے ایک لمحے کے اندر اگر کافر کلمہ پڑھ لے تو ایک دم جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے وہ بچہ یہودی بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا اور بیمار ہوا اور آپ اس کی مزاج پرسی کے لئے گئے دو تین بچوں کا ذکر آتا ہے ایک اس بچے کا ذکر ہے اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ جب اس کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لے گئے تو اس نے حسرت کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا اور اس کا باپ سمجھ گیا کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا اتی ابل قاسم جب دوستی تُنہیں ان کے ساتھ رکھی ہے تو مان انہی کی بات اب کیا دیکھتا ہے میری طرف تو اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا آپ اس کے گھر سے جو باہر نکلے حضرت علیہ فرماتے ہیں یطلع لوجہو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ بس قریب لگ گیا تھا جہنم کے اللہ نے واپس کھینچ لیا اس کو تو ایک ایک لمحہ بتا رہا ہے اگر چور ڈھکیت بندماش چوری سے توبہ کرے بندماش بندماشی سے توبہ کرے جیسے سچی توبہ کی ایک دھم زمین آسمان کا فرق ہو گیا انقلاب آگیا زندگی میں جہنم کی طرف بڑھتے بڑھتے واپس پلٹایا لیکن نہیں پلٹا اس لمحے نے گواہی دی آدمی نے اپنا نقصان کیا دوسرا لمحہ آیا اس میں پھر اس نے نہیں توبہ کی اس لمحے نے گواہی دی آدمی نے اپنے آپ کو نقصان کیا یوں سمجھو کہ انسان کی زندگی کہ جتنے لمحے تھے جتنے منٹ تھے جتنے سیکنٹ تھے جتنے گھنٹے تھے جتنے دن تھے جتنے مہینے تھے جتنے سال تھے ان سالوں نے گواہی دی ان الانسان بے شک انسان لفی خسر ضرور بے ضرور نقصان میں پڑھ رہا ہے بچے گا کون فرمایا بس وہ جو چار کام کریں گے اللہ الذین آمنوں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے جیسی ایمان لائے تباہی سے بچ گئے لیکن ایمان لا کر کے ایمان کا ثبوت پیش کیا وعمل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیا اور نیک عمل کے لئے عمل کی فضاء بنانی پڑتی ہے تب نیکی کا محول بنتا ہے تو نیکیاں ہوتی ہیں نیکی کا محول نہ ہو تو نیکیاں کرنے والے بھی کمزور ہو جاتے ہیں محول کیسے بنتا ہے وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ اور انہوں نے ایک دوسرے کو سچے دین کی وسیعت کی ڈھٹے رہو ڈھٹے رہو دین سچا ہے قربانیاں دیتے رہو قدم بڑھاتے رہو گھبرانا نہیں تو اس سے حوصلے ملتے ہیں لیکن چلو حوصلہ ملے جو کچھ بھی ہو مگر یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے پھر مصیبتیں آتی ہیں پھر پریشانی آتی ہیں ہم پڑھ چکے لَلَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بِضرور تم کو آزمائیں گے تو جب آزمائشیں آئیں تو پھر کیا کریں وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ وہ ایک دوسرے کو ڈھٹ جانے کی تلقیم نیکیوں پر ڈھٹے رہو گناہوں سے بچنے کے لئے ڈھٹے رہو اور اس راستے میں جو پریشانی آئیں ان کا مقابلہ کرنے کیلئے ڈھٹے رہو